ایک شخص ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہل لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے کیا کروں میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے فرمایا بے شک مگر اس کو خود یہ حساس تھا میں کتنا بڑا مجرم ہوں خود یہ حساس تھا کہ میں کتنا جرم کر چکا ہوں بٹھ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت ہے حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے اس نے کہا صاحب میرا گناہ بہت ہے حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ ہے بہت زبردست آخرش پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے چپ ہو گیا کل لگا یا رسول اللہ بے شک خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے لیکن کیا بتاؤ میرا گناہ بہت زبردست ہے آخرش حضرت نے فرمایا پیغمبر کون ہے بولی رحمت للعالمین اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور پتہ خدا کتنا بڑا کریم ہے خدا کتنا بڑا رحیم ہے ہزار بدماشی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ صدق دل سے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی اللہ کے تک کوئی بات نہیں ہے آپ قرآن پڑھئے اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں ان سے کہو کہ مجھے پکارا کریں ان سے کہو مجھ پر ایمان میں آئیں لعلنہم یرشدون تاکہ ان کو رہے رشد مل جائے تاکہ ان کو رہے ہدایت مل جائے یا دوسری جگہ اسی قرآن میں ہے میرے پیغمبر کہہ دیجئے قول یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسیں لا تقنتو من رحمت اللہ اے میرے حبیب کہے دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیوں ان اللہ یاغفر الذنوب الجمیعہ خدا تمہارا سارا گناہ ماف کر دے گا صرف معافی نہیں کرتا اب میں نے کہا نا کہ جو سلیقہ خدا نے ہم کو دیا ہے اہلِ بیعت کے تفیل میں دعا کا وہ کسی کے پاس نہیں ہے اب آپ دعائیں سنیے اس سے آپ کو اندرہ دا کیا واقعی سلیقہ خدا نے دیا ہے نہ یہ کہ صرف اللہ معاف کرتا ہے بلکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ اللہ توبہ کرنے والے جوانوں کو معاف کرنے کی بات نہیں ہے ان اللہ یحب شاب اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے یہ کہتا ہے معاف کر دیا نہیں آؤ تم ہمارے پیارے ہو محبت کرتا ہے خدا توبہ کرنے والوں سے بلکہ ایک صلوات پڑھئے محمد سن لیچے اس کا دنیا میں بولیے بیٹا سب سے زیادہ اپنی بات کیجئے آپ آپ سے محبت کرنے والا کون ہے دنیا میں میری مام اور سب کا جواب یہی ہے روایت کہتی ہے کہ اللہ نے رحمت کے کیے سو حصے ایک حصہ اتارا ہے دنیا میں اور اس میں بھی وہ پورا کسی کے پاس نہیں ہے زیادہ کس کے پاس ہے ماں کے پاس بقیہ جو 99 ہے بلکہ وہ ایک پرسنٹ بھی 100 کس کے پاس ہے خدا کے پاس ذرا ماں کی بات بتاؤ تم اپنی ماں کی بتاؤ ہزار بدماشی کر کے گھر پہنچو اور دو بار امہ غلطی ہو گئی ایکسپ کر لیتی یا نہیں کر لیتی یہی تو مولا نے کہا ہے دعای کمہل میں یا سریع الرزا اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی رازی ہو جاتا ہے تو جس کے پاس ایک پرسنٹ ہے اس کے پاس آپ دو بار کہ یہ غلطی ہو گئی تو وہ ماں تو کلیجے سے لگا لیتی ہے جس کے پاس سو فیصد رحمت ہے وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا خدا کے پاس آ کے تو دیکھیں چنانچہ آپ جو روایت مثال ہے وہ اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں کسی کا بیٹا کھو جائے دو سال چار سال پانچ سال خائب ہو گیا نہیں مل رہا ہے سب سے زیادہ عذیت کس کے ہوگی ماں کو پانچ سال کے بعد اچانک بارہ بجے رات کو وہ بیٹا دروازہ کٹ کٹ آئے اتفاق سے دروازہ کھولا مانے اتفاق ہو سکتا نہیں ہو سکتا خوشی کے مارے غش آ سکتا نہیں ہو سکتا کوئی مشین ہے کوئی آلہ ہے کہ جو ماں کی اس خوشی کو ناپ سکے جو بیٹا مل گیا پانچ سال روایت نے یہی مثال دی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے اللہ اپنے گناہگور بندے کو پا کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کھویا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے سلوہ در محمد یہ اللہ ہے یہ کرم ہے اس کا